حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دیں تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی حطرات پوشیدہ ہوتے ہیں قائدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے ارز کرنے لگا سرکار آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں میری استدعہ قبول فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیری لیے کونسی چیز بہتر ہے کونسی چیز مزر بارگاہِ الہی سے حکم ہوا یہ موسیٰ علیہ السلام اس کی تمنا پوری کر دے اس شخص نے کہا اچھا سارے جانوروں کی زبان نہ سہی صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرخ کی زبان سکھا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی وہ شخص یہ سن کر خوش ہوش اپنے گھر چلا گیا صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخون جارا اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا مرخ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا کتے نے کہا دوست تو تو دانہ دھنکہ کھا کر اپنا پیٹ بڑھ لے گا اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارہ چل جائے گا مرخ نے کہا میاں صبر کرو خدا تجھے بھی دے گا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تم پیٹ بڑھ کر کھائی ہو وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا وہ فوراں اٹھا اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرخ لے اوڑا کتے نے گصے میں آ کر مرخ سے کہا اے فریبی یہ دروگ ہوئی کب تک چلے گی تو جھوٹا ہے ارے اندے نجومی تو سچائی سے محروم ہے مرخ نے جواب دیا وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا فکر نہ کر کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بڑھ کر کھانا یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا اس طرح اس نے اس کے مرنے کے گم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرخ سے کہا ارے کمبخت تو تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا مرخ نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا مرخ نے کتے کو تسلیح دیتے ہوئے کہا فکر نہ کر کل اس کا خچر مر جائے گا اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں تم بھی جی بڑھ کر کھانا مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فرخت کر دیا مالک اپنی ہوشیاری پر بہت خوش تھا کہ وہ یک کے بعد دیگرے تین حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا جب سے میں نے مرخ اور کتے کی زبان سیکھی ہے قضاء و قدر کا روخ پھیر دیا ہے چوتھے دن کتے نے مرخ سے کہا اے مرخ وہ تیری پیشین گوئیاں کیا ہوئی یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا مرخ نے کہا توبہ توبہ یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے ہماری قوم تو موزن کی طرح راست گو ہے ہم اگر گلتی سے بے وقت ازان دے بیٹھے تو مارے جائیں مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا خون کر لیا ایک نقصان سو نقصان کو دفع کرتا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے لیکن قضاء الہی کے بید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا اس کے وارث اس کی وفات پر گائیں زبا کریں گے بس پھر تمہارے وارے نہیں آرے ہیں گوڑے اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کی نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گموا بیٹھا مالک مرک کی باتیں غور سے سن رہا تھا جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کامنے لگا گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا کہ خدا کے پیغمبر علیہ السلام میری دستگیری فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس حوث کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں مگر تو نہ مانا اے عزیزم اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت دفاتن بگر گئی اور وہ کہہ کرنے لگا یہ اس کی کیم موت کی علامت تھی اس کو گھر لے جایا گیا گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا پیارے دوستو اس میں در سے حیات یہ ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ گھم کرنا چاہیے ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بید ہوتا ہے جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے مزید سبق میں اس کہانیوں کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی